الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے تواف کا طریقہ سیکھا تھا کہ عمرے کے لئے تواف ہم کیسے کرتے ہیں تو وہ طریقہ ہم سیکھ چکے تواف کے بعد ہم دو رکعت واجب التواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے بعد زمزم کا پانی پیٹ بر کے پینا سنت ہے اور زمزم کے پانی کے بعد ہم صوفہ کی طرح پاتے ہیں جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہاں سے صوفہ سٹارٹ ہے اور اس جگہ پہ آکے تمام معتمرین اور آجی صاحبان صوفہ کے اوپر کڑے ہو کر مو خانہ کعبہ کی طرف کر کے اور اللہ کریم سے دعا مانگتے ہیں سوحال کرتے ہیں یہاں کی سنت دعایں جو ہے وہ ایک تو چوتہ کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریع کرہو لہو الملک ولہ الحمد ویخی ویمیت بیادی الخیر وعلا کل شیع قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہو وحزم الاحزاب وحدہ یہ دعا سنت طریقہ ہے اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے اس وفا سے مؤتمرین اپنے سائی کا آغاز کرتے ہیں اور اس جگہ پہ اس آیات کا پرنابی سنت ہے کہ انس وفا والمروط من شعائر اللہ فمن حج البیت اویعتمر فلا جناح علی ان یطوو فبہما ومن تطوو خیرا فاندلہ شاکر نعریم یہ آیات پڑھ کر یہاں سے مؤتمرین سائیبان اپنے سائی کا آغاز کرتے ہیں اور میں ہاں سے سائی سٹارٹ کرتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے یہ بین پیلے بتایا کہ اس جگہ پہ مطمئنیل کرے ہو کہ یہ دوبارہ میں دعا بتاتا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ ونصر عبدہو وحزم الاحزاب وحدہ یہ تین دفعہ پڑھنا سنت ہے صفحہ کیوں پر مقابل کریں دوارہ پڑھنا سنت ہے اور اسی طرح مروح کیوں پر پوچھ کریں کافی قابل دیگر اپنی کریں یہ دوارہ پڑھنا کہ لا الہ الا اللہ وحدہو انجز وحدہو ونصر عبدہو وحزم الاحزاب وحدہ یہ تین دفعہ پڑھنا ہے اور چوتہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لو ملک و لو الحمد یو خی و یو میخ یادین خیر تو دوارہ کنگی شئیم اپنی کریں یہ چوتہ کلمہ اور ساتھ لیے دوسری دعا دین دفعہ پڑھنا سنت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دینہ اور آخرت کی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں یہ صفحہ اور مروح کو جگہ ہے جہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بھی حضرت عاجرہ علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو پانی بزرورت تھی ان کو پانی مہین رہا تھا تو حضرت عاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی صفحہ کے اوپر جاتی کی اور کبھی مروح کے اوپر جاتی کی چونکہ یہ دو پہاریاں تھی وہ یہ سوچتی تھی کہ باری کے چوتے دائیں بائیں دیکھ سکیں شاید کوئی انسان مجھے نظر آئے اور اس سمین مدد مان سکیں لہ کریم کو ان کا وہ باگنا اور ان کا اسبعاری پہ آنا جانا کبھی صفحہ پہ اور کبھی مروح کے آنا ہوں جانا کتنا پسند رہا ہے کہ اللہ رب نے اس سکے تمام آئی سائبان اور موتنین سائبان کی جو قیامت تک وہ عمرہ ادا کریں گے یا حج ادا کریں گے ان کے لئے صفحہ مروح کا صحیح درمہ واجب قرار دے دیا کہ آپ کا عمرہ یا آپ کا حج اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک آپ حضرت آجرہ علیہ السلام کی سنت طریقہ پر عمل نہ کریں تو یہ مقام ہے صفحہ کی اور یہاں سے تواف سٹارٹ ہو جاتا ہے موتمرین یا آجی سائبان یہاں سے تواف سٹارٹ کرتے ہیں محترم ناظرین کرام یاد رہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ بتا ہے تھا کہ اعرام جو ہے وہ مرد ازرات دائیں بازو کے نیچے سے گزارتے ہیں وہ صرف اور صرف عمرے کے تواف کے لئے ہوتا ہے اگر آپ نفلی تواف کرتے ہیں یا ویسے آپ تواف کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں بلکہ وہ صرف عمرے کی تواف کے لئے لازمی ہوتا ہے یہاں سواپا پہ پہ پہنچ کر آپ اعرام کو دوبارہ اپنے دونوں کندوں کو چھپا لیتے ہیں اور یہاں سے اپنا تواف سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آرہا ہے جب یہ گرین لائٹیں پہنچتی ہیں گرین لائٹوں کے پاس بندہ پہنچتا ہے تو اس کے نیچے تمام موتمرین سائبان باغنا شروع کر دیتے ہیں یاد رہے یہ باغنا صرف مرد ازرات کے لئے ہوتا ہے خواتین کے پردہ کی وجہ سے اور ان کے حزت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خواتین کے اوپر یہ معاف کیا ہے کہ وہ اس گرین لائٹوں کے نیچے بھی نہیں باغ سکتی بلکہ حزت اور احترام کے ساتھ پیدل پیدل چلتی ہوگی صرف مرد ازرات اس گرین لائٹوں کے نیچے سے باغ کر گزرتے ہیں اور یہ ایک سنت طریقہ ہے جب یہ گرین لائٹوں سے پاس سے گزرتے ہیں چونکہ یہ صوفہ کے قریب ہے تو صوفہ کے اوپر دوبارہ دعا مانگتے ہیں اسی طرح صوفہ سے چکر سٹارٹ ہوتا ہے اور مروہ پہ پہنچ کر ایک چکر آپ کا مکمل ہو جاتا ہے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مروہ پہاڑی یہاں پر پہنچ کر دوبارہ آپ نے اسی طرح تین دفعہ چوتہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک رہو لہو الملک ولہ الحمد یحیے و یمیت لیادی الخیر وہو علا کل شیئن قدیر تین دفعہ یہ پڑھنا ہے کعوے کی طرف مو کر کے اور تین دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ یہ تین دفعہ پڑھنا ہے یہ مروہ کی پاڑی ہے اور یہاں پر آکے آپ کے ساتھ چکر پورے ہو جاتے ہیں یعنی صوفہ سے شروع کرتے ہیں مروہ پہ ایک پھر مروہ سے چلنا شروع کرتے ہیں صوفہ پہ دو پھر صوفہ سے چلنا شروع کرتے ہیں تو مروہ پہ تین اور پھر مروہ سے شروع کرتے ہیں صوفہ کی طرف دو چار یعنی یاد رہے کہ آپ کے ہر تاک چکر جو تاک چکر ہے ایک تین پانچ سات یہ آپ کے مروہ پہ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کے جفت چکر دو چار اور چھے یہ صوفہ پہ ہوتے ہیں تو یہ مروہ پاڑی ہے یہاں پر پہنچ کر آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور سات چکر کے بعد جیسا کہ بورٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں المروہ لکا ہوا ہے صحیح ختم لکا ہوا ہے اینڈ آپ صحیح نہایت شوت یہ شوت جو ہے یہ چکر کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہاں آپ کے چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے اس جگہ پر عمرہ پورا ہونے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ عمرے کے بعد اسی جگہ پہ کڑے ہو کے اللہ کے پاس اللہ کے حضور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے اللہ سے اپنے عمرے کی قبولیت کی ایمان کی سلام دی کی اور اپنے دین دنیا کی بہتری کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں محترم ناظرین کرام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے